محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساس پہ گایا نہیں جاتا ہم تو مایل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی رہ روے مندل ہی نہیں کوئی کابل بھی تو ہونا یہ جو قابل ہوتے ہیں ان کی تو پھر ہر رات ہی ہوتی ہے یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آفرماتے ہیں یہ جب حضرت ان کا دریائے رام جوش پہ آتا ہے جب ان کا دریائے رام جوش لیکن بس حضرت جی یہ ہمیشہ بات یاد رکھنا حضور نبی علیہ السلام اور قرآن جدہ نہیں ہے قرآن کا الٹ کر کے تمہیں کبھی حضور کا قرب نہیں ملے گا یہ بات یاد رکھنا قرآن کا الٹ کر کے تمہیں کبھی حضور کا قرب نہیں ملے گا اگر حضور نبی علیہ السلام کا قرب چاہتے ہو تو پھر قرآن کے راستے پہ چلو حضرت ظلم نہ کرنا کبھی بھی ہے ظالم نہ اللہ کو پسندہ نہ اللہ کے محبوب کو پسندہ اگر کوئی معافی مانگنے والا ہو تو حضور نبی علیہ السلام تو بڑا نوازتی ہیں بس ظالم نہ کرنا اپنے اہل و ایال سے اپنے قرب و جوار والوں سے اچھا سلوک کرنا اور تمہارے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ جو تمہارے حقدار ہیں وہ تمہارے والدین ہیں وہ تمہارے والدین ہیں وہ عقیم صاحب رحمت اللہ تعالی نے بڑی زبردست بڑا کچھ عطا ہوتا ہے کوئی لینے والا ہی نہیں آپ فرماتے ہیں کوئی کوئی بزرگ تھے ان کے دو بیٹے تھے ان کی نہ کریانی کی دکان تھی ظاہرہ جو بڑا تھا وہ کریانی کی دکان پر بیٹھتا تھا جو چھوٹا تھا وہ محنت مزدوری کرتا تھا وہ آستہ آستہ نا لالچ بڑھتا گیا اس نے کہا آج نہیں تو کل نہیں چھوٹے نے دکان دکان میں حصے کا دعویٰ تو کر نہیں ہے نا تو کچھ اس طرح کا کام کروں کہ دکان مجھے مل جائے اور رات کو دکان بند کر کے آیا نا والد صاحب کی بار تو چھوٹے کو بھی بھولایا شادی بھی ہو گئی ہے بچے بھی نہیں تیری شادی ہو گئی ہے اولاد تیری ہے کوئی نہیں خرچہ تیرا لیمیٹڈ ہے میرے خرچے زیادہ نہیں پھر انہیں نے کہا کہ آج جی بانڈ لئی ہے اب آج جی دے جیون دیں جیون دیں انہیں کہا نہیں پا جی تُوھی دکان تیası بیاد کروں انہیں کہا نہیں ہو سکר دیا کل اببا جی فوت جی تو دعویٰ کر دے انہیں کہا میں دعویٰ نہیں کریں گا انہیں کہا نہیں میں نے در لگ دیا آج جی کچھ مکال ہے یہ انہیں کہا دو شی añad ایک تُو رکھلا ہے میں نے دے دے انہیں کہا ہو کی انہیں کہا دکان تیس اببا جی انتیانوں دیں نے قدی قدی در دکان یا اببا جی ایسا بڑے ظلم کی بات ہے ایک کبھا چودہ بچے پال لند ہے چودہ بچیاں کو لے کبھانی پال دا ہے بڑے ظلم ماند رہی جدو ابھیدہ وقت ہوں دا پاتے نہیں چودہ بچیاں لوگ کہندہ ہے دو او تیرہ کھلو نہیں ہیں کلہ ہی چودہ پال دا ہے کلہ ہی ست پال دا ہے کلہ ہی پانچ پال دا ہے کلہ ہی چار پال دا ہے لیکن چار آنے ہی ویرے واری ہی آنے کوئی کبھانی پال دا ہے قدیب چارہ ہوتے چھوٹے حل چلو ابا جی ان چھوٹے حل بھی چکر لاؤ دو ہمیں نہیں ہوگی نہیں تیت اسی بڑے ظالم ہیں چھوٹے کل دو ہفتے رہے ابا جی پھر پائنکل بھی دو ہفتے رہے تھے ہی تیت اسی ہوگئے نہیں ہے یہ وہ دولت ہے جو تمہیں فتح نہیں کیا کیا دے گی انہیں کہا یہاں ابا جی یہاں دکان فیصلہ کرلا ہے دکان تیری ابا جی میرے لیکن انہیں پھر گل یاد رکھیں ابا جی تیرا دعوی کوئی نہیں دکان ہی تیری انہیں گل اہتِ کارے کتے رہنے انہیں کہا ابا جی میں جنگل چنہیں کہ چوگی بنایئے عبادت کرنے لئے چل کے مزے نہ رہنے اپنے لنگر کھاماں کھوانگی حضرت جیس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا اس کو پھر کیا ٹینچن ہے انہیں اببا جی نے لیا کار دی لئی تے جنگل ٹور گئے حضرت جی کیم صاحب فرمانہ نے سیر دی فجر دی انہوں نے آس پڑھ کے نا اللہ نے یہاں تصویہ آپ کیا کرے تے جڑی چوگی جس درہ تھلے چوگی سنوں سے تھی آتے آگے کہ توتہ بیٹھا رہا تو توتہ بول کے کہندہ فلانی جگہ خزانہ دبے آئی جا کڑ لے جا کے سیانا آدمی سی انہوں نے کہا دس برکت اللہ ہے کہ بے برکت ہے برکت مگیا کھو جدو بھی مگو نا یا اللہ برکت والے دیں یا اللہ برکت والے دیں یا اللہ برکت والے دیں وہ زبان پھڑی ہی تھا دی کس نے منگو اپنے اللہ کھو انہوں نے کہا بے برکتیں اگلے دن پھر توتہ آ کے فجرے بولیا انہوں نے کہا ادہ لے گئی کو کڑ کے تھی ادہ رہ گئی انہوں نے کہا برکت آ لینے کہ بے برکتیں انہوں نے کہا جی بے برکتیں انہوں نے کہا میں نے انہوں چاہے تیسرے دن آ کے توتہ پھر بولیا انہوں نے کہا صرف دو رہ گئی نہیں انہوں نے کہا برکت آ لینے کہ بے برکتیں انہوں نے کہا برکت آ لینے انہیں کہے لے کے چل کے تھے نہیں انہیں جا کے جنابو دو لال کڑے لٹاں پہ مرن آ کے والد صاحب انہوں وہاں ایک کار دینوں وہاں انہیں کہا تسی بابو میں مول پہ آ کے لئے ہیں شہر گیا جڑا تھے کوورڈہ سے نہیں آرہا سی انہوں جا کے وہاں ہے انہیں کہا بھی گل ہے بھی ایتا مولتے دے ہی کوئی نہیں سکتا ہے تو میں انہیں کر ذرا دکان تے بہن تو میں کار بندہ پہ جناب آتی ہے پیسے لیند ہے کچھ انہوں لے جاتے کچھ فیرہ پہ بھی وہ بہ گیا پیسے لیند کے ہی پیہے تے لیند لے کیا یا پولیس لے کے آ گیا پولیس انہوں پھڑے آ نال لال پھڑے تے بادشاہ کا لے گیا بادشاہ کے انتظار چکھلوتا ہی جان دیں جناب آر پائے پھول سٹے نال اپنے بٹھایا انہوں جناب اپنا وزیر مقرر کر چڑے انہوں کی حضر ہے جی کارنی کی یہ ہے انہیں کارنی کی یہ ہے تین راتوں ہو گئی ہیں انہوں خواب جو نبی علیہ السلام دی زیارت ہو گئی ہیں تین راتوں ہو گئی ہیں انہوں نبی علیہ السلام دی خواب جو زیارت ہو گئی ہیں جب فرمانہ نے ساڑا ہے کہ غلام دو لال لے کے آئے گا انہیں دنیا چھڑ کے ابا رکھے ہیں اسی بھی راضی ہیں اللہ بھی راضی تو انہوں راضی کرنا ہے اسی پتر سمجھ نہیں ہے شاید اکاکھ بھی نہیں ہے ایک کھانگ دینے ہوں اسی سمجھ نہیں ہے شاید اکاکھ نہیں ہے انہوں کھانگ دینے وہ چلے انہوں نے ایک کھانگ بھی اربار رو پہیاں دیا انہوں نے ایک کھانگ بھی بڑی کیمتی ہے تین رو کی پتا ہے کون تین رو کی پتا ہے کون انہوں نے تیک کھانگ بھی بڑی کیمتی ہے ظالمہ تینوں کی پتہ ہے کی نہیں کی شانہ لینا نہیں ہے ایک وریاست کبھی خود مقبول آجدہ سواب ہے فرمائے تین راتاں لنگ ہیں خواب چو ذور فرما رہے ہیں انہیں سانوں راضی کیتا ہے تو انہوں راضی کرنا ہے اے جی پیو حضرت اے امام راضی کرو پترے کسے بے دبنوں دور دا قرب نہیں ملک دی کسے والدین دے بے دبنوں دور نبی علیہ السلام دا قرب نہیں ملک دی اے نا دی ایک کھانگ بھی دی والد صاحب نے نا فوت ہوئے نا دی اے حضور دے ممبر تے بیٹھا ہوں ایک اندر دا درد کسے نوں داس نہیں سکتا دل کر دا یو کھانگ نا دی کھانگ ترس دے نا دی کھانگ دی با سوڑا با سوڑا ایک نعمت سی جڑی میرے کو لہ لے گئی واپس حضرت جس جس کل پتر جنہیں اتھے بیٹھے دے ہو پتر اے نا دب بڑا دب کرو اے نا دب بڑی امم بتا کرو بادشاہیاں مل جانگی ہے میں تین راتوں ہو گئی ہیں میں ہی ہر پاس اعلان کروا چڑے ایسی کہ ظاہر ہے جہ لال نے تے لے کے تھے کسی ایسے نیارے کے لیے آنے میں اعلان کر آیا ہی جڑا کو اے لال دو لے کے آئے انہوں میرے کو لے گئی ہو باقی ناسی تنہوں گرفتار کیتا ہے نا کو صدا ہے کل تو تو میرا وزیر ہے آج جو دا سام پا میں کل سام جا کے ہے ہو گیا جا کے پیو انہوں دا سیا ہے اب بھاجی بے ہلو میں کار چھڑیا میں دکان چھڑی ہے تسی کہنے دے ہو کاتے دا سودا کیتا ہے میں نے پتہ سی جنہیں والدہ ہیں نو راضی کیتا کدھی کاتے دا سودا کاری نہیں سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت بنی سرائیلی روایت ہے میں اس کا مفہوم آپ کو سنائے دیتا ہوں آپ نے ایک روز اللہ کے حضور دعا کی اللہ کے نبی بنی سرائیلی روایت ہے مفہوم ہے اس کا اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم فلانا قسائی جنہ چھڑا مسائے ہوئے گا آپ تشریف لے گے جا کے ویکھانتے سیکی کر دیں سارا دنوں دے معاملات ویکھیں دو دکان بند کرنے لگے آپ نے فرمایا بھئی تیرا مہمان بننا ہے انہوں نے کیا جناب انہیں نا ایک گوشت پھڑیا ہی کار گیا جناب گوشت پکایا سارا معاملہ کیتا روٹیاں بنائیا انہوں نے کو بڑی جی مائی لائے کیا ہے انہوں نے بٹھا کے گوشت نے روٹی کھوائی ہم ماجید نے اشارہ کیتا بس انہیں مو صاف کیتا اندر ٹر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرامدہ میں بیکھا تھے ماجید بولو پہ لڑ جبیں کچھ کہن دیئے انہیں پہنیا اور فرما دنے میں نیڑے گیا تو جا کے سنیاں کی ارض کر دی اللہ میری بڑی خدمت کردائے میری بڑی خدمت کردائے میں نو سامدائے میری خدمت کردائے میں دے تو راضی بڑی یا اللہ تیری بارگاہ چرضی ہے تو سنن جانا نالا رب یا اللہ میں دے تو خوش تو بھی ان خوش ہو کہ جننچ موسیٰ نبی دا مسایہ کردے یا اللہ میں دے تو خوش جننچ موسیٰ نبی موسیٰ علیہ السلام جڑے تیرے نبی نونا دا مسایہ بنا دے یا اللہ خوب اترہنے پھر دیکھو اللہ کی کی عطا فرمائے اور جننہ کل نہیں اپنے چچے نلچہ سلوک کرو اپنے تائے نلچہ سلوک کرو اپنی پھوپو نلچہ سلوک کرو جننہ کل امی جی نہیں لیا اپنی امسیاں نلچہ سلوک کرو اپنے مامیاں نلچہ سلوک کرو مبتا منڈو پتے پھر دیکھو آنڈا جی کرم انڈا کے نہیں انڈا ہے پھر تہذر جی ایک رات سارا کو جو جنگل ایوی کیوں رہنڈی انڈا جی پھر جس جس کلنے را ذکر ویڈا ہے جس جس کلنے را ذکر ویڈا ہے جس جس کلنے پھر را ذکر ویڈا ہے اللہ بڑا معاف کرنا میں کیونکہ والد صاحب بیمار سان منہو امرجنسی کراچی جانا پہ گیا تانو پتا ہے لوگ دے ڈاڈے نیدرے یہ معافی نہیں دندے کسے دی مجبوری انہوں نہیں سمجھ دے اور منہوں نہیں سمجھ جاندے ہی کادی ہمیں فلان کروانے ہیں یہ دو ہی کسے دی مجبوری انہوں نہیں سمجھ دے کراچی چلا گیا لیکن شکر ہے کہ اللہ نے رحمت فرمائی واپسی ہوئی اور لگلے دن نبو جی فوت ہو گئی لیکن ادرے جی ساری زندگی ہے ایک درد درد اندر رہے گا اور جدو تک جیونام اپنے اللہ کو معافی مانگا گا کہ کاش میں کراچی نہ جاندہ کاش میں کراچی نہ جاندہ ایس لی پتا میرے دو کو کام فاس جاندہ سی نہ میرے والا سامو جلیبیاں بڑیاں پساندہ سا دو کو کام فاس جاندہ سی نہ مرے پتا ہے ابو جی جلیبیاں بڑیاں پساندہ اوہ فنانسا کو بیچ جا کے نہیں آپ دیکو آتاڑی مسجید دیکھ جا کے پانس سالہ بزار او دیا جلیبیاں بڑیاں پساندہ سا غلام رسول دکھولے میں دنیاں کہنا نا میں درے جی جاناں گرم گرم جلیبیاں لینی ابو جی لی تے میں کہنا ابو جی جلیبیاں کھاؤ کیونکہ منو پتا ہی پساندہ نہیں ابو جی نے خوش ہونہ ہے کھا کے تے کھا کے پھر میں کہا ابو جی نے نہیں کہنا یا اللہ اے میں نخوش کردہ ہے تو ہے نخوش کردہ تے ہنجنے پتر بچے پیٹھے دے بے خوامی جی نو کی پساندہ بے خوامی جی نو کی پساندہ لے کے جاب ہوتا خوش کرو اے نن اے نن خوش کرو اللہ تے اللہ در رسول تاڑے تو خوش ہو جانگے وما علینا اللہ البلاغ المبین اللہ بہترین سرکا کیا مجرم اللہ بہترین سرکا کیا شکریہ مجرم اللہ بہترین موسیقی